بھارت کے سب سے اہم امتحانات میں شمار ہونے والی یوپی ایسی امتحان کی نتائج کا اعلان ہو شکا ہے اس بار ایک ہزار سولہ عہدوں میں سے ایک کاؤن عہدے مسلم امیدواروں نے حاصل کیے ہیں جس کی شرحہ اوسطاً 4.4 فیصد ہے مسلم امیدواروں کی کامیابی کی شرحہ پچھلے چار سالوں میں سب سے زیادہ ہے سال دوہزار بیس میں بائیس سال دوہزار اکیس میں اکتیس سال دوہزار تیس میں چودیس اور سال دوہزار تیس چودیس کے امتحان میں ایک کاؤن امیدوار کامیاب ہوئے ہیں ملک بھر میں ہر سال مختلف عہدوں کے لیے یوپی ایسی اور سٹیٹ پابلک سرویس کمیشن کے تحت ہزاروں عہدوں کی تخرری ہوتی ہے لیکن اس میں مسلمانوں کی کامیابی کی شرحہ محض ایک فیصد یا دو فیصد کے درمیان ہوتی ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یوپی ایسی یا پبلک سرویس کمیشن کے امتحان میں شرکت کرنے والوں کی شرح میں بھی بہت بڑی کمی پائی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں تعلیمی آفتہ نوجوانوں کی کمی ہے پہلے کے مخابلے میں بڑے پیمانے پر مسلمان اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی خواہش دکھتے ہیں لیکن ان تعلیمی آفتہ نوجوانوں کا مستقبل سوارنے کے تعلق سے مسلمانوں میں بہت کم فکر ہے والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے سخت محنت کر کے پبلک سرویس کمیشن کے عوضوں پر فائز ہوں ان کے بچے کاریکٹر ایس پی تحسل دار یا پھر ڈی ایس پی جیسے عوضوں پر فائز ہوں بلکہ والدین کا خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے جلد از جلد تعلیم حاصل کر لیں اور شارڈ کٹ تاریخے سے ملڈی نیشل کمپنی یا پھر بیرونی ممالک میں اچھی تنخواہوں پر کام کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خوشگاوار بنائیں یہ سوچ ہی مسلمانوں کو سماج سے الگ کر رہی ہے والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے ان بڑے عوضوں پر فائز رہیں اپنا مستقبل بھی محفوظ کریں اور اپنے عوضوں کے ذریعے سے سماج و ملت کی خدمت بھی کریں اس طرح کے لوگوں کا ایک حصہ سماج میں ہے تو دوسرا حصہ ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے ان امتحانات عوضوں اور تخریرات کی تعلق سے بلکل بھی واقفیت نہیں رکھتے کسی بھی بچے سے آپ پوچھیں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو ان کا جاؤب یہی ہوگا کہ ڈاکٹر بنیں گے یا پھر انجینئر بنیں گے اس سے بڑھ کر ان کی سوچ آگے نہیں جاتی غور کیجئے کہ ایک کریکٹر کے ماتحض زلے کے تمام انجینئرز ڈاکٹرز صرف ایک حکم پر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایس پی کے ماتحض کانسٹیبر سے لے کر زلے کے بڑے تمام پولیس افسراؤں کی رسائی ہوتی ہے اور پورے زلے کا کنٹرول ایک ایس پی ہی کرتا ہے آگے چل کر یہی ایس پی ڈی جی آئی جی پی جیسے عہدوں پر فائز ہوتا ہے جن دیناروں درہموں کی خواہش لے کر جو مسلمان بیرونی ممالک کو اپنے نوجوانوں کو بھیج رہے ہیں وہی نوجوان لاکھوں کروڑوں روپے کما کر واپس ہندوستان پہنچتے ہیں تو ات معمولی کانسٹیبل کے سامنے بھی ہاتھ بان کر کھڑے دکھائی دیتے ہیں ایسا نظام کب تک مسلمان اپنی زندگیوں میں بنایا رکھیں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اب مزید درہموں اور دیناروں کی لالچ کو چھوڑ کر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پبلک سرویسٹے سے امتحانات میں حصہ لیں اور اپنے بچوں کا مستقبل سواریں خصوصی پیشکش انخلاب نیوز بنگلورو